آئیے حضرت گزاری شہد تلکر کشش سنڈیلوی صاحب سے گزاری شہد کی وہ تشریف نائیں ایک استاد شائر ہے کرپینر ہیں بڑی محنت کرتے ہیں مائفل کے لیے مگر یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں تو دیت میں کہیں بھی پڑھ سکتے تھے مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مائفل کامیاب ہو میں نے ان سے گزارش کی تھی مگر چھوڑا بھائی ہمارا مگر اس نے بھی کہا کہ مائفل کامیاب ہو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں تو اس طریقے سے اسی طریقے سے پڑھ بانیاں ہوتی ہیں جو مائفل کامیاب ہوتی ہیں تشریف دا چکے ہیں نارکھ سلوات سے استقبال کریں ان کے بعد دیتا آپ لوگی صاحب اللہ محسن سلوات پڑھوائی ہو میں ناظرین نقلاب جناب زاہد کانپوری صاحب کا تہہ دلتر شکر رزار ہو کہ وہ نئی فاواز پر تشریف تو لائی ہے انہوں اس مائفل کو باندھے رکھا ہے اس رات پر اگر وہ نہ ہوتے تو یہ مائفل کامیاب دو جس کی میں سبھی لوگ تائید کریں گے شورا تو ہے لیکن انہوں نے اپنی محنس سے جو کیا تو یہ جشن کو کامیاب بنایا ہے میں ان کو اس مائفل سے یادہ کرتا ہوں اور اس سے کہا گیا کہ وہ چار مصر پڑھ دیئے اور ہمارے عبود صاحب بھی میٹے ہو زرغام صاحب وہ چار مصروں کی فرمایش ہو گئی پہلے اس سے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ عجب عدا سے وہ مائفل کا احتمام کرے عبود بھائی شیئر دنیا گا اور قدل کی بات کر رہتے زاہد بھائی تو یہ مطلع سن لیں کہ عجب عدا سے وہ مائفل کا احتمام کرے عجب عدا سے وہ مائفل کا احتمام کرے عجب عدا سے وہ مائفل کا احتمام کرے جلا کے شما انہیروں کا قتل عام کرے اور یہ بھی شیئر دیکھیں یہ بھی شیئر دیکھیں کہ جلا کے شما انہیروں کا قتل عام کرے عبود صاحب تنیے گا کہ بہت مائفلیں تو سب ہی کرتے اور شبیداریاں بھی کرتے میں شیئر پڑھ رہا ہوں اور میرا یہ شیئر پہنچنا چاہیے کہ بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں لیکن بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں زمیر بیج کی عنوار لیکن بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں زمیر بیج کی ہر کیسے کوئی کام کرے بڑھ لنے لوگ کی کوئی کام کرے یہ کہہ کے بیٹے نے تھکرا دیا حکومت کو تیرے غرور کو کب تک کوئی سلام کرے یہ کہہ کے بیٹے نے تھکرا دیا حکومت کو تیرے غرور کو کب تک کوئی سلام کرے ترے گروہ کو کب تک کوئی سلام کرے اور جو محفلے ارگنائز کرتے ہیں شیر سلے مقتہ ان کے حوالے جو محفلے ارگنائز کرتے ہیں اور شبہداریاں کرتے ہیں کہ دعائیں اس کی دیکھیں گا مقتہ یہ حطور خاصدائیز بھائی کہ دعائیں اس کی یقیناً قبول ہوں گی کشش دعائیں اس کی یقیناً قبول ہوں گی کشش وہ آدمی جو بذرگوں کا اعترام کرے دعائیں اس کی یقیناً قبول ہوگی کشش وہ آدمی جو بذرگوں کا اعترام کرے سلام دیشتر اللہ صلی اللہ محمد دیکھ استاذ شاعر کا یہ فریضہ ہے ایک شاعر کا فیغان بھی ہونا ضروری جی 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 بے شک محمد محمد صلی اللہ محمد ہمیں اس کو کھلو بھئی کاریان صاحب یہ حیدر آباد کا جسرا ہوا بہت کسے کے بتا بھئے کہ سرداروں کے کنبے کو علمدار ملا یہ مثلا تھا حیدر آباد کا میں جا نہیں سکا لیکن میں نے کلام ملا سرداروں کے کنبے کو علمدار ملا ہے مطلع سواد فرمائے بھی کم تازہ کلام ہر سال میں جمل کے لیے لکھتا ہوں یہی تو مری خرابی کی موبائل سے نہیں موٹ باتا ہوں ہم؟ ہم مطلع سواد فرمائے کہ ہاں عشق علی میں مطلع دیکھے سبیتہ بھئے کہ ہاں عشق علی میں جو گرفتار ملا تھے ہاں عشق علی میں جو گرفتار ملا ہے ہاں عشق علی میں جو گرفتار ملا ہے عباس کو اس شخص کا بسپیار ملا تھے ابباس کا اس شخص کو بدپیار ملا ہے ہائش کے علی میں جو گرفتار ملا ہے ابباس کو اس شخص کو ابباس کا بدپیار ملا ہے دیکھیں یہاں سے کہ تفصیل لگوں اس کی نہیں مجھ میں لیاقت تفصیل لگوں اس کی نہیں مجھ میں لیاقت جو حضرت ابباس کو میار ملا ہے جو حضرت ابباس کو میار ملا ہے یہ بھی شے دیکھیں کہ حیدر کی دعاوں کا اثر دیکھ لے دنیا حیدر کی دعاوں کا اثر دیکھ لے دنیا ابباس کا جیسا انہیں شہکار ملا ہے ابباس کے جیسا انہیں شہکار ملا ہے حیدر کی دعاوں کا اثر دیکھ لے دنیا ابباس کے جیسا انہیں شہکار ملا ہے اب وہ تمہیں شیر دیکھیں کہ زہرہ نے کہا اپنی زباہ سے جسے بیٹا زہرہ نے کہا اپنی زباہ سے جسے بیٹا شاپیر کو بے شک وہ وفادار ملا ہے شاپیر کو بے شک وہ وفادار ملا ہے اور ہر فتب نوجوانے کے لئے شیر شادہ دیکھو ہر فتح موبی آکے قدم چوم لے جس کے ایک ایسا آداداروں کو سالار ملا ہے ایک ایسا آداداروں کو سالار ملا ہے اور اب یہاں سے دو تین شہر عبودر بھائی دیکھ لیجئے اور ذرغام بھائی سرئیے دیکھو کہ ابباس نے خط خیج کے دو ٹوک بتایا ابباس نے خط خیج کے دو ٹوک بتایا ارے اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے بہت گربڑی ہو رہی ہے اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے ابباس نے خط خیج کے دو ٹوک بتایا اس پار ملے سب کوئی اس پار ملا ہے اور یہ تضمین دیکھیں کہ بھاگا ہے یہی کہتے ہوئے لشکر آدھا بھاگا ہے یہی کہتے ہوئے لشکرے آدھا سرداروں کے کنبے کو علمدار ملا ہے سرداروں کے کنبے کو علمدار ملا ہے اور یہ بھی ایک فکر دیکھیں کہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا گھاٹ پہ قبضہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا گھاٹ پہ قبضہ تاریخ میں ایسا کوئی جرار ملا ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا گھاٹ پہ قبضہ تاریخ میں ایسا کوئی جرار ملا ہے تاریخ میں ایسا کوئی جرار ملا ہے چلو میں پاری کوئی سمٹ آئے سوالے سے کہ چلو میں سمٹ آئے کہتے ہوئے دریا چلو میں سمٹ آئے یہ کہتے ہوئے دریا کس درجہ حسین دخت طلبگار ملا ہے کس درجہ حسین دخت طلبگار ملا ہے باہر بہر 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 ب یہ آخری شہر میں جمل کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور یہ شہر اب جشن عباس کے نام دے جانا ہے چیز میں بطور خاص کی یہ جشن حسی کرتا ہے اس بات کی تدیر یہ جشن حسی کرتا ہے اس بات کی تدیر عباس سے اس شہر کو میار ملا ہے عباس سے اس شہر کو میار ملا ہے عباس سے اس شہر دعائیں کیجئے گا کہ ایک بار کشش کو بھی بلا لیجیے مولا دیدار کا موقع کہاں سرکار بلا ہے دیدار کا موقع ماشاء اللہ ماشاء اللہ